اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برد سب ٹھیک تھاگ ہوں گے سب شہریت سے ہوں گے تو ویورس ایک سبسکرائبر کی کمنٹ تھی میرے پاس کہ اس کا برد کوکٹیل اس کی اچھانچ مہینے ہو گئی ہے تو ابھی بھی وہ سیل سپیٹ پہ نہیں آیا تو یہ ویڈیو اسی کے لیے میں بنا رہا ہوں تو اس نے کمنٹ کری تھی کہ سیل سپیٹ پہ کیسے لائے جائے بچے کو سیل سپیٹ پہ کیسے لاتے ہیں تو اس کے طریقے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں باتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میں پاس ٹھیک ہے ان کی ایس تکریباً بھی ایک سے سوائے ایک مہینے تکریباً ہوگی یا ایک ڈیڑھ مہینے تک یہ ہے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلتی ہیں کتنے ایکٹیف ہیں کہ دیکھیں آپ کتنے چھوٹے ہیں اور آپ کی سٹک پہ بھی جا کے بیٹھا ہوئے سٹک کیا لائے کتنی اوپر لگی بھی ہے اور دیکھیں آپ کس طرح سے پر مار رہے ہیں حالانکہ یہ فیڈ ہوئے ہیں انہیں میں نے فیڈ کرائی ہے اس کے علاوہ بھی مطلب اوور فیڈنگ بھی نہیں کرانی چاہیے اگر اوور فیڈنگ کرائیں گے تو ان کا پیٹ میں کھانا سڑنے لگ جاتا ہے اس لئے انہیں زیادہ فیڈنگ بھی نہیں کرانی ہے بلکہ کم فیڈنگ کرانی ہے جب یہ بہت ہی چھوٹے سکتے ہیں اگر آپ اٹھائیں گے یا کہ جب ان کے فیڈرز بھی نہیں ہوں گے اس ٹیم پر آپ سے تقریباً بھی تین تین چار چار گھنٹے کے گئب میں فیڈنگ کرانی پڑتی ہے ہیستہ ہیستہ جب یہ تھوڑے سے چھے اجماعیات ہیں پر وغیرہ پور ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ ٹائمنگ بنانی پڑتی ہے کہ آپ سٹارٹنگ میں نے چھ ٹائم فیڈ کرا رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک ٹائم کم کرنا بڑتا ہے پانچ ٹائم اس کے بعد چار پہ آنا ہے اس کے بعد تین پہ آنا ہے جب آپ کوشش کریں کہ جب آپ کا یہ برڈ جو تین ٹائم فیڈ پہ آ چکا ہے تین ٹائم کا فیڈ مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں ٹائمنگ بتاتا ہوں ایک ٹائم آپ نے اس سے کرایا چھے سے ساتھ بجے اور سیکنڈ ٹائم آپ نے کرانی ہے بارہ سے ایک بجے اور دو بجے قریب اور تھرڈ فیڈ ہی نے کہانی آٹھ سے نو بجے تو اس طرح سے جب یہ تین ٹائم فیڈ پہ آ چکے ہیں تو آپ نے پھر آہستہ آہستہ جب یہ تین ٹائم جب یہ چار پہ بھی ہوتے ہیں پانچ پہ بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ نے ان کے کیج میں دانے کا سیٹ اپ رکھ دینا ہے اور سوفٹ فوڈ بھی رکھ دینا ہے اور بھٹا خاص طور پہ بھٹا تو ابھی فیلال شورٹ چل رہا ہے مارکٹ میں نہیں ہے نہیں تو بھٹا بہت ہی فیدے والی چیز ہے بہت ہی نرم ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں چوچ مارتے رہتے ہیں اسے اٹھانے لگ جاتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اس کے لئے اس کے علاوہ جو ہے آپ سوفٹ فوڈ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے رکھا ہوئے سوفٹ فوڈ سوفٹ فوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گندوں میں گندوں میں اور چانہ ہے یہ آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا تھوڑا مو مارتے رہیں گے لیکن یہ کہ اٹھانے لگ جائیں گے آپ تھوڑی مقدار میں رکھیں زیادہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایکٹیو بچے ہیں بلکل دونوں بہت ہی چھوٹے تھے ان کی ویڈیو میں نے شیئر کر رہی تھی اپنے ایک آسٹریلین کے سائٹ اپ کے ساتھ آپ کو دکھایا تھے کہ یہ کتنے چھوٹے تھے تو پچھر آجائیے آپ کے ساتھ کہ یہ کتنے تھے جب میں نے ان کو اٹھایا تھا تو ابھی بھی ان کے پیٹ میں ہے مطلب اور فیڈ فیڈ جو ہے آپ نے صرف اور صرف کیٹی کی یوز کرانی اس کے علاوہ دوسری کوئی فیڈ نہیں یوز کرانی بچے جلدی سے بڑے نہیں ہوتے وہ یہ کہ کمزور کمزور رہتے ہیں مطلب ایکٹیو نہیں رہتے اس فیڈ سے یہ کہ عظم بھی کرتے ہیں لیکن وہ اتنی طاقت نہیں دیتی فیڈ آپ نے کیٹی یوز کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے دانا رکھ دینا ہے پانی رکھ دینا ہے جب جیسے ان کو ابھی بوک لگی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا مو مارتے رہیں گے دانے میں تھوڑا سا فور میں بھی آئیس ٹیسٹ اٹھاتے رہیں گے اسی طرح سے یہ سلس پہ آ جائیں گے میکسیمم کم سے کم پیریٹ تقریباً بھی دو سے ڈھائی مہینے کے اندر یہ دو سے ڈھائی مہینے اس کے اوپر نہیں لگاتے ہیں اتنے ٹائم کے اندر یہ سلس پیڈ میں آئی جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ خود ہی کھانے لگ جاتے ہیں پھر آشتہ ایسا ایسا ایک ٹائم انہیں فیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں پھر یہ فیڈ مانگنا بھی چھوڑ دیں گے اتنا ٹائم پیریٹ نہیں لگاتے جیسے کہ ویورز کی کمنڈ آئی ویری اس کے کوکٹیل برڈز کو تقریباً پانچ مہینے ہوگا اب وہ فیڈ کر رہا رہا ہے سو سکتا ہے انہیں شاید ان کو یہ پروائیڈ نہیں کر رہا ہوگا آپ انہیں گرین لیفز بھی رکھ سکتے ہیں سوفٹ روڈ رکھ سکتے ہیں بھٹا ہے تو بھٹا رکھیں سیٹس بھی رکھیں جیسے اب یہ بھوک ہیں یہ چلا رہے ہیں لیکن بھوک ہے لیکن یہ کہ آپ انہیں اتنی اور فیڈنگ بھی نہیں کرا دیں کہ یہ مانگ رہے ہیں تو آپ انہیں کھلاتے رہیں کھلاتے رہیں اس کے سومت کا جو اسے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے خانہ بہت زیادہ کر دیں گے تو سڑنے لگ جائے گا تو ان کے لئے انجیکشن میں نے کیا بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ نورمل سا انجیکشن ہے آپ کو میری ریڈیکل سے مل دیا گا اس کا جو بائر کا یہ پوشن ہوتا ہے یہ تقریباً بھی میں انہیں دو پروائیڈ کر رہا ہوں ایک دو یا ڈھائی اس طرح سے آپ انہیں دے سکتے ہیں آپ ان کی فیڈ کو چیک کر کے اب آ کے کہ بھئی کتنا ہو چکا ہے بس یہی پروسس ہے آپ کو انہیں یہ چیزیں رکھنی بڑھیں گے جب آپ یہ نہیں رکھیں گے تو یہ کبھی بھی آپ وہ نہیں آئیں گے اور اگر آپ کیا فیسلیٹی اچھی ہے تو آپ انہیں سب سے اچھی جگہ ہو جیسے کہ میں آپ کو عطا رہتا ہوں جیسے کہ میرے پار گھر میں بڑھ پہلے سے موجود ہیں تو میں اس کیج کو ان کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ جب وہ دوسرے بڑھ آئیں گے دانا کھانے اپنے کٹوریوں میں دانا پانی کھائیں گے تو یہ ان کو دیکھ کے بھی بہت جلدی سے سیلس پہ آ جاتے ہیں یہ بھی بہت اچھا اپشن ہے کہ یہ دیکھیں گے ان کو کہ وہ بھی وہاں پہ کھا رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ بھی ان کو دیکھ کے آتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا تھا آپ یہ کوشش کریں کہ ان کو ملا کے رکھ دیں کسی بھی کیج کے ساتھ ابھی میرے پار خلال چیکس وغیر آنی ہے نہیں تو چیکس کا میرے پار ایک کیج ہوتا ہے سپریٹ تو اس میں بہت سارے بچے میں ڈال کے رکھتا ہوں تو یہ ان کے ساتھ رکھ دوں تو وہ ان کو دیکھ کے خاتے رہتیں اسی طرح سے جو میرے پہلے والے چیکس ہیں تو ان کو بھی میں نے ایک ہی طرح سے ٹرین کرا تھا سیلس پہ آگیا تھا ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور ایکٹیف سائد ہو گیا یہ دو ہے میرے پاس یہاں پہ سیلس پہ ایک کریم میں اور ایک کریم والا میل ہے اور یہ جو پائٹ کا جو پسٹ والا جو پیس یہ میرے پاس فی میل ہے تو ابھی میں اوپن ایویریہ بنا رہا ہوں تو ان کو وہاں شیفت کروں گا اوپر اس کا کام بھی رکا ہوا ہے تو وہ فائنچل پابن سیلس ہے تو جب میں انہیں اوپر کمپیٹ چل دوں گا تو ایسا ایسا وہ بھی فیلال میں نے سیلس پہ لیا بجری کا بھی چھوٹا سیٹا پہ تو انسیال میں بجری کے چیز بھی پہ لوں گا ایسا 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 وہ آپ کے ساتھ گائیڈ کرتا رہا ہوں گا تو آج کا مین ٹاپک تا کہ سیلس پیٹ پہ یہ پروسس ہے آپ یہ پروسس کریں سیلس پیٹ کے لیے آپ انہیں سوپ فوڈ بھی دیں گرین لیس بھی دیں دھانا پانی سب کچھ رکھیں تاکہ یہ جب بھی بھوکشیں ہوں مو مارتے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن تو مو ہی نہیں ماریں گے لیکن آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے کھاتے رہیں گے تھوڑا سا جیسے ان کو بھوک لے گی لیکن آپ رکھیں ضرور آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک ٹاپک میں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ